چندے کے پیسے کسی اور پروجیکٹ میں لگائے امران خان نے اعتراف کر لیا چیمن پی ٹی آئی کہتے ہیں شوکت خانوں کے فنڈز کے نیزی ہاؤزنگ پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کی گئی اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جس کی عطالت میں دس ارب روپے ہرجانہ کیس کی سمات ہوئی خواج آصف کے وکیل کے سوالوں پر ویڈیو لنگ پیشی کے دوران امران خان نے کہا تین ملین ڈالرز وورڈ میمبر کی جانب سے واپس جمع کرانے کے بعد معاملہ ختم ہو گیا تھا خواج آصف کے وکیل نے کہا کہ معاملہ ختم نہیں ہوا معاملہ تو وہی سے شروع ہوتا ہے کیونکہ جب تین ملین کی سرمایہ کاری کی گئی اس وقت ڈالر کا ریٹ ساٹھ روپے تھا جب واپس آئے تو ایک سو بیس روپے تھا اس دوران امران خان کے وکیل نے سمات ملتوی کرنے کی استعداد کی اور عدالت نے سمات ملتوی کر دی چندے کے پیسے کسی اور پروجیکٹ میں لگائے امران خان نے اعتراف کر لیا اسی پر بات کریں گے سینئے زدیہ کار نیا تاہر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ صاحب کے وقت کا بلاخر امران خان کی جانب سے اعتراف کر لیا گیا ہے کہ چندے کے پیسے کسی اور پروجیکٹ میں لگائے ہیں کیا کہیں گے جی اعتراف کر لیا گیا ہے اور یہ تو ایک اعتراف ہے ابھی تو اس سے آگے بہت کچھ بہت اعترافات اور بھی آنے ہیں جیسے کہ یہ ہمیں پتا ہے کہ جب خاجہ آصف نے یہ بات کہی تھی تو اس وقت تحریک انصاف کے لوگوں نے ان کی کیا درگت بنائی تھی اور کیا کیا انتے انظامات لگائے تھے اور خود عمران خان نے کہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ملک میں خیرات کا کام نہیں ہوتے دیکھنا چاہتے اور کہ وہ شرم انجیوں پتہ نہیں کیا کیا مطلب ایسی دیروپیٹری لینگ پر جو وہ اکثر یوز کرتے ہیں اور ان کے لوگ تو اب یہ آج مان رہے ہیں اور یہ دیکھیں اس میں جو انہوں نے اطراف کیا ہے اور جو وکیل نے جس بات پر فوکس کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ انویسمنٹ ہوئی ہے تو اس وقت ڈالر کا ریٹ ٹکسٹی روپیز تھا اور جب یہ انویسمنٹ نکالی گئی ہے یعنی کہ ان کے بقول یہ واپس کیے گئے ہیں اس وقتل پانٹ پوائنٹی تھا تو سو گناہ منافع کھمایا گیا اور وہ سو گناہ منافع جو ہے وہ جمع نہیں کرایا گیا یہ ثابت ہو چکا آج اب اس سے آگے بعد چلے گی یہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتی بلکہ علیمہ خان کی جو وہ مشینے سلائی مشینوں کی بات ہوتی ہے وہ دراصل جو ابھی کہانی نکالنے والے ہیں وہ نکال ہی رہے ہیں سامنے پوری طرح سے وہ لانے میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں میں مخالفین کی بات کر رہا ہوں لیکن وہ بھی بیسیکلی یہی انویسمنٹ ہے وہ بھی خیرات اور صدقے کی انویسمنٹ ہے جو کی گئی تھی کیونکہ وہ شوکر خانم بورڈ آف گوینرز کی نیمبر ہیں اور وہ وہی انویسمنٹ کر کے انہوں نے جو کمائی کی اس کو اپنے کمائی میں شو گیا اور وہ شو تو نہیں خیر کیا تو جو انہوں نے کمائی کی ہے وہ بھی وہی والی انویسمنٹ ہے جو صدقہ خراج کی تھی اور اسی طرح آپ کو یاد ہے کہ جس طرح جو ووٹن کرکٹ کلب والے جو آرف نکوی والا کیس ہے وہ بھی بڑا واضح ہے کہ وہاں سے پیسہ آیا ہے جو صدقہ خراج کے نام پہ اس ہسپیٹل کے نام پہ لوگوں نے جو صدقہ خراج دیا تھا وہ انہوں نے شیاسد میں اور وہ اس میں پارٹی میں استعمال ہوا اور نہ صرف پارٹی میں استعمال ہوا بلکہ اس میں تین سے چار انڈسٹرلی سندگار اور جو کاروپاری حضرات ہیں ان کو استعمال کیا گیا اور ان کے ذریعے یہ منی لانڈنگ میں استعمال ہوا یعنی کہ وہ منی لانڈر ہوا وہ پیسہ باقیدہ طور پر اور اس سے ظاہر ہے کہ کتنے لوگوں نے کتنا بڑا بڑا فائدہ اٹھایا اور پھر پارٹی پہ خرچ ہوا تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پیسیج آپ ٹائم وہ الیکشن کمیشن میں ہو یا وہ عدالتوں میں ہو وہ ثابت ہونی ہیں کیونکہ یہ بڑی ہی ایک طویل لسٹ ہے اس معاملے میں صدقہ خراج کے میں جو فراڈ ہوتا رہا ہے اور کس طرح سے انہوں نے جو اس میں وہ اپنی ایک سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں قرار دیتے ہیں خود کو مجھے ہی سب سے زیادہ صدقہ خراج لوگ دیتے ہیں تو اس کے لیے غاہر ہے کہ پھر بندے کو امین اور صادق ہونا چاہیے تو آج ایک بات تو ایک دفعہ تو انہوں نے خود اطراف کر لیا کہ وہ اس کے امین اور صادق نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے اس صدقہ خراج کو نمبر ون انویسٹ کیا جو کہ نہیں کیا جا سکتا اور نمبر دو اس سے جو منافع آنا چاہیے تھا وہ واپس نہیں آیا اور انہیں خود اطراف کر لیا کہ وہ سو گناہ منافع جو ہے اسی اور کے جیرے میں کیا ہے اسی طرح علی مخان کا کیس میں پہلے بتا رہا تھا اور اسی طرح وہ جو منی لاننگ کا ووڈن کلپ کا ووڈن کنکٹ کلپ والا جو کیس ہے وہ اتنا وسیع و عریض ہے کہ وہ جب پھلنا ہے تو سب کو سمجھ لگ جانی ہے کیونکہ اس میں جو کاروباری حضرات ہیں وہ زیادہ دیر تک وہ اپنی زبان بند نہیں رکھ سکتے آخر کار انہوں نے بریک ہونا ہے اور انہوں میں سے اطلاع ہے کہ ایک دو بریک ہو چکے ہیں اور جو پندورا باکس نے جو ان کی آف شور کمپنی سامنے آئی تھی وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے یہ بڑا نیٹڈ ایک نیٹورک آپ کے سامنے نظر آئے گا اور جو جس کی کڑیاں جو آپ کھلیں گی اور ظاہر ہے کہ خاص پریشر کے تحت اس کو روکا گیا تھا ادر وائز تو اتنی زیادہ اس پہ موجود ہے ساری چیزیں ان ڈیپٹ کہ وہ سامنے آ جانی چاہیے تھے اب تک اس طرح مخالفین کیاتی رہی ہیں لیکن چونکہ اس پہ بڑا پریشر تھا بڑا سیکیور کیا گیا ہوا تھا مطلب لادلے کو اور ہر لحاظ سے ہر جگہ سے مو بند کیا ہوا تھا اور انویسیگیٹرز کو روکا گیا تھا تو اس لیے وہ چیزیں سامنے اب ایک ایک کر کے آنا شروع ہو جائیں گی جس طرح یہ عدالت والا معاملہ سامنے آیا ہے اور وکیل کا یہ کہنا بڑا ٹھیک ہے بڑا دوست ہے کہ یہی سے بات شروع ہوگی اور اس سے آگے جب جرہ کے فیز میں آپ آگے جرہ کا فیز جو آگے چلے گا اسے چیز بزید کھل کے سامنے آ جائے گی یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ ابھی تو شروعات ہے بہت ساری چیزیں ابھی سامنے آئیں گی بہت شکریہ میاں تائر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے